اس بار میں نے سندھی افسانچی سنانے کا سوچا ہے سندھی افسانچوں کی بات ہی کچھ اور ہے دراصل سندھی عدب برے صغیر کا سب سے امیر عدب ہے اس کا خزانہ اس طرح سے لبا لب بھرا ہے جس کا مقابلہ برے صغیر کی کسی بھی زبان سے نہیں کیا جا سکتا خود آبادی ہو یا دیو ناغری یا پھر عربی اور فارسی رسمل خط سے نکلے اب جد میں تحریر کردہ عدب سندھی عدب کا سب نے خزانہ بھرا اور اب تک سب بھرتے چلے آرہے ہیں مردہ قریب دیگھوں یا دیارام قیدومل یا حکیم فتح محمد صحوانی سب نے سندھی عدب کا دامن بھرا اگر ماضی میں سندھی دیگر زبانوں کی عدب سے آگے تو آج بھی سندھی عدب دیگر زبانوں سے بہت آگے ہے تیکھے چونکانی والی انداز میں لکھنے کا رجحان بڑھ رہا ہے عمر جریج جمال ابڑو شیخ حیال نصیم خرل گویا یہ لمبی فہرشت ہے جو اچھا ہی نہیں بہت اچھا لکھتے رہے ہیں دور حاضر میں زید سندھی بھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں ان کی کہانیاں تو بمبیس نگری میں بھی مقبول ہیں اسی مقبولیت کا صلاح ہے کہ بمبی والی بلا جھجک ان کی کہانیاں دھڑلے سے چورا کر فلمیں بنا رہے ہیں ابھی پچھلے ہی دنوں ان کی وہ کتاب جو دو ہزار دس میں چھپی تھی ہیدر آباد فورٹی سیونت کلومیٹر جس پر دو ہزار جیارہ میں ٹیڑی فلم بھی بنای گئی اسی ٹیڑی فلم کو یا ان کے ناویل کو سامنے رکھ کر ممبی ون ٹوائنٹی فائید کلومیٹر کے نام سے دوبارہ ان لوگوں نے بنا دیا زید سندھی کی کتنی کہانیاں کس کس زبان میں چڑھائی گئیں یہ ایک لمبی بحث ہے اور اس بحث کو چلانا وقت کا زیان اس لیے سیدھے ان کی اب سانچوں کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں اب زید سندھی کے قلم کا شاکار بی ماری اسے اربو کا قالب دیا ہے آکاش مغل نے آلی شان بنگلے کے ایک گوشی میں چھوٹی سی کمرے میں بسترے علالت پر لیٹا ہوا بیمار زریف شخص شدید ارزرداد دل تھا چار پائی پہ تنہا پڑے بیمار شخص کو کروٹ لینا تو در کنار گردن گھوما کر کمرے کی دروازے کے سن دیکھنے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی بیمار بوڑھے کو گھر کے کسی فرد کی شکل دیکھے تین دن گزر چکے تھی اسے اپنی بہو کا تو نہیں البتہ اپنے بیٹے کے رویے کا بہت دکھ تھا اس کا بیٹا ویسے تو روز ہی دو چار گھڑی کے لیے جی سہی اس سے ملنے آ جاتا تھا اور طبیعت پوچھ کر چرا جاتا تھا لیکن پچھلے تین دن سے وہ بھی اس سے ملنے نہیں آیا تھا سیپہر کے وقت ملازمہ اس کے لیے کھانا دے کر آئی تو بیمار بوڑھے نے پوچھا گھر کے سارے افراد کہاں ہیں ملازمہ نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا کیونکہ وہ بیگم صاحبہ کے حکم کی پابند تھی جس نے اسے مطمبہ کر دیا تھا کہ اس بڑھے سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ملازمہ کو خاموش لے کر ضعیف شخص پھر بولا میرا بیٹا اور پوتا مجھ سے مننے کیوں نہیں آ رہے ملازمہ نے ایک نظر دروازی کی طرف دیکھا پھر آہستگی سے جواب دیا صاحب اسلام آباد گئے ہیں ضعیف شخص نے مسترب ہو کر پوچھا بھلا یہ تو بتاؤ میرا پوتا کہاں ہے مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے ملازمہ نے کوئی جواب نہ دیا اس نے ایک نظر قابل رحم حالت میں پڑے ضعیف و نظار بڑھے کو تاثیر سے دیکھا اور میز پر کھانا رکھ کر چپ چاپ کمرے سے نکل گئی بیمار بڑھے نے محسوس کیا گویا وہ گوست پوست کا انسان نہیں کمرے میں پڑے کارٹ کبار کی طرح کا ہی کوئی سامان ہے جسے اس کا بیٹا بھی گھر کے ایک ویران گوشے پر بنے کمرے میں رکھ کر بھول گیا ہے اسی خیال کے آتے ہیں ضعیف شخص کی آنکھیں بھر آئیں اس نے ایک آہ سرد بھر کر سختی سے آنکھیں میں چلی جانے کپ کے رکے آنسو زب کے بندھن توڑ کر اس کے رخصاروں پر بہن نکلے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اپنے جان سے پیارے پانچ سالہ پوتے کی آواز سن کر اس کے کانوں میں ہزاروں جلترنگ بجو تھے دادا جی عمر رسیدہ دادا نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول کر اشتیاب سے دروازے کی طرف دیکھا معصوم پوتا آگے بڑھا اور اپنے دادا جی کے سینے پہ سر رکھ دیا اسی لمحے کمرے کے دروازے پر اس کی بہو کی دہاڑ سنائی دی اب آپ میرے بیٹے کو بھی بیمار کر کے چھوڑیں گے بڑھے نے تھنڈی سانس بھر کر کہا بہو جانی مجھے کوئی ایسا متعدی مرس تو لاحق نہیں جو میرے پوتے کو بھی لگ جائے بہو تیزی سے آگے بڑھی اس نے اپنے بیٹے کو بازوں سے پکڑا کھینچ کر دادا جی سے الہدہ کیا اور شدید غصے سے پھٹ پڑی آپ خود کسی متجیب بیماری سے کم ہیں کیا اس اسی سال عمر ہو گئی ہے اب بھی بھی ہماری جان نہیں چھوڑ رہی ہیں سنا کس زارن انداز میں آئینہ دکھایا ہے اسے اردو قارب میں ڈھالا ہے آکاش مغل نے انمان ہے حقیقت آدمی یوم انسانی حقوق کے موقع پر نکلنے والی ریلی میں اچانک میں نے اپنے پہلو میں ایک گدھے کو چھتے دیکھا جو نوجوان نعرے لگا رہے تھے ہاتھ ہلا رہی تھی تو وہ گدھا اپنے دونوں کان ہلا رہا تھا میں نے غور سے ایک گدھے کی درف دیکھا گدھے کی گدھے میں ایک سلوگن کارڈ بھی جھول رہا تھا جس پر عبارت تحریر تھی انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق دو مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ کسی شریر نے گدھے کے گرے میں یہ سلوگن کارڈ ڈال کر اور اسے ریلی میں شامل کر دیا ہے میں نے گدھے کو کان سے پکڑ کر کھڑا کر دیا ریلی آگے بڑھ گئی میں نے گدھے کے گرے سے سلوگن کارڈ نکارنے کیلئے ہاتھ بڑھایا تو گدھا بولا میں جانتا ہوں کہ تم کس قسم کے اعتجاب میں آتے ہو محض تصویر بنوانے کے لئے احتجاب میں شامل ہوتے ہو میں تاجب سے کہ وہ گدھا نہ صرف بول رہا تھا بلکہ اس نے مجھے پیچان بھی دیا تھا میں نے کڑے لہجے میں کہا انسانی حقوق کے ریلی میں شابین ہونے کی تجھے کیا ضرورت تھی گدھے نے جواب دیا میں ان لوگوں کا خلاپ پر کرنے آتا ہوں جو ہر جگہ فوٹوشیشن کروانے پہنچ جاتے ہیں اس چھپتے ہی افثانچے کے بعد سندھی سے اس ترجمہ شدہ ایک اور افثانچہ سنتی ہیں انوان ہے تماشا اور اس کے خالق بھی ایک زیب سندھی ہے زیب سندھی کے افثانچوں کی خوبی یہی ہے کہ ان کے افثانچے دماغ میں ہرچر مٹا دیتی ہیں تو آئیے سنتے ہیں تماشا اسے بھی آکاش مغل نے ترجمہ کیا ہے جاڑا آیا تو میں نے پانس سال پہلے لونہ بازار سے خریدہ ہوا سفید رنگ والا پرانا کوٹ نکال کر زیب تن کیا گھر سے باہر نکلا تو ایک نوجوان نے جو کارے کوٹ میں ملبوس تھا مجھے دیکھتے ہی مغل ذات بکنا شروع کر دیا میں نے کارے کوٹ والے نوجوان سے اس کا سبب پوچھا تو وہ مزید غضبناک ہو گیا اس نے چلا کر کارے کوٹ والے دیگر نوجوانوں کی توجہ میرے سفید کوٹ کی طرف مبزول کروائی کارے کوٹ پہنے میں دوڑتے دوڑتے تھکن سے چور گھڑی بھر کو سستانی کو رکا تو کارے کوٹ والے مجھ پر لاتوں مکھوں اور لاتھیوں سے پل پڑے میں نے در سے کراتی دی کہا آپ تو لوگوں کو انصاف دیڑاتے ہیں مجھ سے ان نا انصافی کیوں کر رہے ہیں جواب میرا سفید کوٹ پہننا مستو جو بے سزائے ہم انصاف کے تقاضے پوری کر رہی ہیں کارے کوٹ والے حمدہوروں نے شدید تشدد کر کے میرے سفید کوٹ کو لہو رنگ کر دیا پر موجود پولیس اہلکار حسب روایت تماشا دیکھتے رہے میں نے خونالوت کوٹ اتار پھینکا شدید زخمی حالت میں اسپتال جاتے سے کڑکڑاتی سردی کے پیش نظر میں نے ایک ٹھیرے وارے سے ایک پرانا کوٹ خرید کر پہن لیا سرکاری اسپتال کے جیٹ پر پہنچا تھا کہ سفید کوٹ میں ملبوط متعدد نوجوانوں نے مجھے گھیر لیا اور انہوں نے بھی مجھ پر لاتوں مکوں اور ڈنڈوں سے حملہ کر دیا میں نے مدد سے کراتے ہوئے کہا آپ تو پیشہ مسیحہی سے وابستہ ہیں آپ تو لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں میرا علاج کرنے کی بجائے میرا مزید خون کیوں بہا رہے ہیں جواب میرا کیونکہ تم نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے چنانچہ تمہارا اسی طرح عراج کر کے ہم مسیحہی پیشے کا تحدث بحال کر رہے ہیں موقع پر موجود پولیس اہل کا حق بے روائے تماشا دیکھتے رہے ہیں اس کے بعد سے میں نے پولیس کی وردی پہننی ہے اور اب ہر جگہ تماشا دیکھنی کیلئے موجود رہتا ہوں موسیقی موسیقی